کی رنگ نے زیادہ میں اس دفعہ نا ہم جب ہیدر آباد گئے میں کہی تو بندہ واشو نکل دے نا آہا تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی ہیدر آباد میں یہ بلکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادقہ بات کے قریب گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کرنچی کے لیے واپسی تھی وہاں نے رات کو ہیدر آباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کچھ چائے کی دکان ہے جہاں گھڑ کی چائے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے کہ حضرت جی ایچار نہیں نا پیتی تو پھر گھوٹ کی آنے دا کوئی مزہ نہیں آنا دن میں کہا چلو چاپی لینے تو ہم آنے دے پہ تقریبا دس پانا بندے بیٹھ گئے تو وہاں نے ایک قدرزی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بالکل سائٹ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آکے نہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں انہوں اللہ دے نہ آتے تو میری جیو میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے نہ وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا ہے نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خاشے ہیں کیا کریں بھئی بڑی کوشش کرتے ہیں نکلنے لیکن پھر کئی نہ کئی ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لائے ہم اس کو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جانا ناشتہ کیا نا تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس اہمی سا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو تو مجھے کہتا ہے ایسا ہی جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں اندر اندر یہ دو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں اندر کیونکہ چیز تو ایک ہی رہ نہیں ہے نا یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں اندر اندر یہاں ہوا رہے گی یہاں وہ رہے گا اندر اندر پہلے میں تھا ہری نا ہی پہلے میں تھا ہری نا ہی اب ہری ہے میں نا ہی ایک کی رہنا ہے یہاں وہ رہے گا یہاں میں رہوں گا دو نہیں رہ سکتے رہنا ایک نہیں ہے اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نے اگو تھوڑا جیاسیا پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں کمال سے وہ سارا ڈجمع ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں کو پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خموش بیٹھ آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے میں دیکھ کے رہاں رہ گئے جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں اور رنگ اس لیے تھے کہ اس میں ہوا نہیں تھی اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچو یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزہدار بات کی وہ کہتا ہے سائن میرے لئے بھی دعا کرو میں سائن کھا دی دعا کرے تیرے لے کہنے میں نہیں لال شہباز کل اندر جانے تو میں نے کہا گڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانے جانا بھی میں نے لال گڑی میں ہے تو ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے نہیں میرے کو لال گڑی ہے میں چوب کرتے ہیں انہوں نہیں پتا ہے وہ لال گڑی کیڑی کے انڈ ہے اور اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد فقیر شیر محمد میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے تو میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے میں تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر اللہ تھے ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دے وہ نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تھے میں تنہوں دے شڑے میں کڑھا تیرا فون چکڑے وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں ایک بکھری شاید انہوں نے کہنا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے ہیں